بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدد انفرمیٹک یوٹیوب چینل پر ناظرین مبشر صدیق کا شمار پاکستان کے نامور بلوگرز میں ہوتا ہے مبشر صدیق ایک دھیات سے تعلق رکھتے ہیں اور دھیاتی لائف سٹائل میں کھانے کے مختلف ترقیب بتاتے ہیں ان کے کھانے پکانے کی ترقیب میں دھیاتی کلچر بہت نمائع ہوتا ہے مثال کے طور پر مٹی کے برتنوں مٹی کے دندور میں کھانا کبھی کھیتوں میں تازہ سبزیاں توڑ کر کھانا پکانا کچھ عرصہ سے مبشر صدیق کے خلاف یوٹیوب پر پرپرگنڈا عام ہو گیا تھا کچھ بلوگرز کے مطابق وہ انتہائی مغرور ہیں شہرت ان کے دماغ پر چڑ گئی ہے کوئی ان کے گاؤں ملنے آئے تو وہ انکار کر دیتے ہیں لیکن دوسری جانے مبشر صدیق کے حامیوں کا موقف ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی پرائیویسی کو متاثر کریں اس کے کام کو ڈسٹرپ کریں اگر ملنا ہی ہے تو پہلے وقت لیں مبشر صدیق اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں ایسے حالات میں انہیں ڈسٹرپ کرنا نامناسب ہے مبشر صدیق نے بھی اس پر عدد عمل دیا اور ہاتھ جوڑ کر اپیل کی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں پلیز مجھے میرے گاؤں یا میرے گھر ملنے نہ آئے اس حوالے سے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی جو کہ آپ بھی ملائزہ فرمائیں جو لوگ ہمارے گاؤں اور ہمارے گھر ہم سے ملنے آتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں اللہ کے واسطے پلیز ہمیں گاؤں میں اور ہمارے گھر پر ملنے نہ آئیں اللہ کے واسطے تو ناظرین ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مبشر صدیق انتہائی افسوس کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کوئی بھی مجھے ملنے نہ آئے مبشر صدیق کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی کو میری یہ بات بری لگی ہے تو پلیز پھر بھی مجھے میرے گاؤں یا گھر پر ملنے نہ آئیں آپ سب کو اللہ کا واسطہ ہے پلیز ہمیں معاف کر دیں آخر میں مبشر صدیق کو دکھی دیکھا جا سکتا ہے جس کی وجہ شاہد یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں پروپگنڈے سے پریشان ہیں یا انہیں یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوئی ہے تو ناظرین یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفرمیٹی کیوٹیپ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیے بہت شکریہ اللہ حافظ